بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب امہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کے حکم سے مکہ مکرمہ میں ٹھہری تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھتے ہوئے صفہ و مروہ کی سعی کی یہ آپ صفہ و مروہ پر باگ باگ کر جاتی دیکھتی کہ کہیں پر پانی کا کوئی چشمہ مل جائے جب کوئی چشمہ نہ ملا تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا جسے زمزم کہا جاتا ہے حادیث نویہ کے مطابق زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے بیشمار لوگ اسے بیماریوں کے لیے پیتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں دیکھئے اس خوش قسمت چڑھیا کو یہ کہیں سے اڑتی ہوئی آب زمزم کے چشمے پر لگے ہوئے ان نلکوں پر آب ایٹھی ہے اور آب زمزم پی رہی ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس جگہ جانا نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نلکوں سے یہ پانی پینا نصیب فرمائے آمین سم آمین